بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال غلط ہوگا کہ حادثہ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ مستقبل کی ریاست مدینہ میں یہ جرم ہو رہے ہیں اور میں اپنے سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تمام پاکستان کی علماء کو چیلنج کرتا ہوں اس بات پر کہ مجھے اس طرح کا جو ظلم ہے ایک عورت کا ایک شوہر پہ جو اس کے بچوں کا باپ ہو مجھے دور جہلیت میں بھی ذرا سنائیں یہ واقعہ کہیں سے لاکر کہ کسی نے ایسا کیا ہو وہ ایک ہی واقعہ اگر ملتا ہے کہ بیٹی کو دفن کرتے یا اور بیٹی نے کپڑ جا رہے ہیں رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے یہ کونسی ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے لیکن یہ حادثہ ہے بڑے عدب سے ہاتھ باندھ کے سب مہمانوں سے اور آپ دیکھنے اور سننے والوں سے کہہ رہو ہاتھ باندھ کے کہہ رہو مجھے نہیں لگتا یہ حادثہ ہے یہ نورمیلسی ہے حادثہ یہ ہے کہ اس جرم کے ہونے کے باوجود بھی اور اس ریاست مدینہ کا ایک مقین ہونے کے باوجود بھی میں دین کی تبلیغ جو ہے وہ عورت کو اب نہیں کر سکتا کیونکہ حقوق نسوہ جو ہے اس کا قانون پ ہو چکا ہوا ہے اور کمال بات ہے ایک یونیفارم آفیسر جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایک خاتون سے کروائی کونسی خواتین ہے پولیس کی دپارٹمنٹ میں جو انویسٹیگیشن کے اندر کالفائر کر کے تو تھانوں کے اندر متین ہے دیکن جملہ کتنا محتاط اس نے کہا کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ آٹھ مارچ والا میری پوزیشن پہ اور میرے پھولوں کے بھی پیچھے پڑ جا اور پھر میں کہاں جاؤں گا حادثہ کیا ہے میں یقین کیجئے میں نہیں جان سکتا وہ ایک ہمارے بڑے اچھے رائٹر نے کہا تھا کہ حادثہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں محبت ہو جائے حادثہ یہ ہے کہ تمہاری محبت کہیں کامیاب نہ ہو جائے یہ بات تظلیل لگتی تھی اب یہ بات سچ لگتی ہے میں امانداری سے کہہ رہا ہوں یہ میں تنز نہیں کر رہا آج مجھے ہر شیعہ وہ حادثہ لگتی ہے جہاں لوگوں کو دین کی تبلیغ اخلاقیات بتانا یا ان کو وہ قوائد بتانا جس سے اللہ یا اللہ کے رسول کا خیال ہے میں اس کو دیکھو خیال کہہ رہا ہوں حالانکہ مجھے شریعت اور قانون کہنا چاہیے میں نہیں کہہ رہا جہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یہ کہنا ہو کہ اس سے معاشرہ ٹھیک ہوگا میں وہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی قوانین جو ہیں وہ بھی اس کی پاسداری نہیں کریں گے اور آپ کے اخلاقی اقدار بھی اس کی پاسداری نہیں کریں گے کیا یہ حادثہ ہے یا اب یہ آنے والے مدینہ میں ہم میں یہ بات پھر تن سے نہیں کہہ رہا ہمیں اس بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ آئندہ کی ریاست مدینہ انہا لیلہ و انہا لہ راجعون وہ اسی طرح کے امتیوں سے بھری ہوگی اب تمہیں یہ بھی نہیں لفظ ادا کر سکتا ہے کہ وہ کافر تھے وہ ظالم تھے وہ اس لیے تھے کیونکہ نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے یہ تو نبی کو ماننے والی قوم ہے جہاں کہ خوف میں اپنے دل کا تھوڑا سا شیئر کر سکا ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ آج میرے مہمان جو ہے وہ مجھ سے زیادہ حوصلہ رکھتے ہوں مجھ سے زیادہ کردار رکھتے ہوں مجھ سے زیادہ زبان رکھتے ہوں اور وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ اس لیے کہہ سکے کہ معاملہ یہی پہ ختم ہوگا یا دین قائم ہوگا یا نہیں ہوگا اب درمیانی راستہ مجھے نہیں لگتا پاکستان بھی کوئی بھی آگئے انتہائی ممنون زیادہ شاہ بخاری صاحب جیسا میں نے اپنے دل کی بات کہی ہے امانداری سے کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ انتہائی محترم قدیر بھائی اسلام علیکم اور ہمارے ساتھ آلیہ برنی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کراچی سے ہمارے ساتھ محمد شہزاد جو کہ مدعی کے مقتول کے بھائی ہیں جو قتل ہوا ہے شخص اس کا نام ہے محمد یوسف اور جس نے مبینہ طور پر لفظ استعمال کرنا پڑتے ہیں آپ کو حالانکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کیا کیونکہ اس کے بعد آپ کی جو کلاس ہے وہ لگ جائے گی مبینہ طور پر قاتلہ ربینہ اور محمد اشرف جو ہیں میں محمد جب اس کے ساتھ اشرف کے ساتھ لگا رہا ہوں تو میرا دل خون کی آنسو روتا ہے خدا کی قسم کہ کہاں یہ قوم پہنچ گئی لیکن دیوان ہمارے ساتھ ہیں آدل سب سے پہلے آپ کے ساتھ آدل دیوان آدل آپ سے بات شروع کرتا جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں آدل تھوڑا سا مجھے اس کا پس منظر اور پیش منظر بتائیے گا اور اس جرم کے ہونے کی اگر آپ کو علم ہو کہ وجوہات کیا تھیں اس میں بھی روشنی ڈالیے گا بلکل برال صاحب یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے یہ منڈی پہودین کے علاقہ پاڑیاں والی کا علاقہ ہے سندہ والا وہاں پہ تیش آیا یہ بیسیکلی ایک بلائنڈ مرڈر کی سٹوری تھی برال صاحب کہ اس کی جو مقتولہ ہے یہ جو ملزمہ ہے روبینہ یہ فرسٹ آف آل تھانے جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ میرا جو ہے وہ ہسپینڈ لا پتا ہو گیا کہیں مل نہیں رہا مجھے میرا ہسپینڈ تلاش کر کے دیا جائے گا گمشدگے کی رپٹ کے لیے کھانا پاڑیاں والے پہنچتی ہے تو پولیس بھی ظاہر ہے ہم تردی کرے گی ظاہر ہے ایک عورت کا شہر نہیں کر لیتی پولیس جو ہے اس کے سارے محرکات کو اکٹھا کرنا شروع کرتی ہے پھر یہی جو ہے یہ ملزمہ جو ہے روبینہ بی بی یہ اپنے جو اس مقدمے کے مدعی ہیں اشرف صاحب ان پہ الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے اس کی بیٹی کو کہیں جو ہے وہ اقواہ کر لی ہے تو یہ دو عجیب سی بات ہیں جب یہ تھانے آتی ہیں تو وہ سیچو صاحب جو ہے وہ ڈی ایس پی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے معاملہ ہے تو پھر اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے سارے پروسیس کی بیٹی کو اقواہ کیا تھا اس نے واقعی نہیں سر نہیں بیٹی کہیں کام کر رہی تھی اس نے اپنے رشتہ داروں کے گھر جو ہے وہ کسی جاننے والوں کے گھر کام پہ چھوڑ دیا تھا بچی کو گیارہ بارہ سال کی جو بچی تھی اس کو کسی کام پہ لگا دیا تھا وہ کام کر رہی تھی لیکن پولیس کو چکمہ دینے کے لیے انہوں نے اور جو کیونکہ جو مدعی تھے مقتول کے بھائی وغیرہ انہیں جو ہے وہ پھسانے کے لیے کہ یہ کہیں میری طرف ان کا ڈاؤٹ آ جائے تو یہ میں انہیں ہی پھسا دوں تو اس نے یہ الزام لگایا کہ میری بیٹی کو بھی انہوں نے اگواہ کر لیا یہ اشرف تھا کون یہ اشرف کون آدمی تھا ان کو کیسے جانتی تھی یہ خاتون اشرف کا جو ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اشرف جو ہے یہ مقتول یوسف کا جاننے والا تھا دوست تھا اس کے گھر اس کا آنا جانا تھا یہ دونوں اکثر بیٹھ کے اکٹھے جو ہے وہ بڑی ایس پی صاحب نے جو ہمیں بتایا ہے کہ یہ دونوں اکثر بیٹھ کے کبھی کبھی شراب وغیرہ بھی پی لیتے ہوتے تھے ان کا گھر میں آنا جانا تھا کافی زیادہ اس کا پرانا جاننے والا آدمی تھا یہ کرتا کیا تھا اشرف اور یہ یوسف کرتے کیا تھے جوب کیا کرتے تھے یہ بلال صاحب کھیتی باڑی کرتے ہوتے تھے یہ زمینوں کے اوپر جا وہ کھیتی باڑی کا کام اس کی اپنی زمینیں تھی یوسف کی نہیں صرف یہ کسی کے پاس کام کرتے تھے جوب کرتے تھے یہاں پہ یہ یہ اپنی زمینیں نہیں تھی ان کی یہ کسی کے پاس جواب کرتے تھے میاں بیوی اور ساری فیملی جو ہے یہ جیسے یہاں پہ ہمارے عام طور پر دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ایسے ہے کہ یہ کیس بڑا مطلب یونیک سا بن جاتا ہے کہ بلائنڈ سٹوری ہے بیوی کہہ رہی ہے میری بیٹی نہیں مل رہی میرا حسنان غائب ہو گیا جب تفتیش کرتی ہے بلال صاحب تو مختلف زاویوں سے جب یہ تفتیش کی جاتی ہے تو بتا لگتا ہے کہ ہی تو سارا کام ہی جو ہے یہ اس نے کیا ہے اس کی وائف نے روبینا نے تو وہ جب اس سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جی میں نے اپنے ہسپرنٹ کو پہلے جو ہے وہ نشاور گولیاں کھلا ہی اس کے بعد جب وہ سو گیا تو اس کو پھر زبا کیا زبا کر کے اس کے زبا کیا کیا مطلب ساری زبا کیا جی جی زبا کیا بلال صاحب اس کو چھوری سے زبا کیا پہلے زبا کر کے اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے بہت اچھی بات یہ بتائی ہے کہ یہ بیٹی جو تھی اس پہ الزام تھا یا بیٹی شامل بھی تھی بیٹی کا کوئی قصور ہی نہیں تھا بیٹی کو کوئی involvement تھی ہی نہیں کتنی عمر تھی بارہ تیرہ سال بیٹی کی اور کتنے بچے ہیں اس کے روبینا کے روبینا کی تین بچے ہیں سر پولیس حکام کا کہنا ہے باقی چھوٹے ہیں اس کے اس کے بیس سال پہلے جو ہے وہ شادی ہوئی تھی بیس سال میں تین بچے تھے بڑی بیٹی تھی یہ تیرہ سال کی باقی بچے چھوٹے یہ اس کی پہلی شادی تھی روبینا کی دوسری شادی تھی روبینا ان کی پہلی شادی بیس سال پہلے ہوئی تھی اور ایک سال بعد اس میں طراق ہو گئی تھی پولیس حکام کا کہنا ہے پھر اس کی یہ دوسری شادی تھی روبینا کی اور وہ بھی بیس سال سے چہر رہی تھی بیس سال کا ساتھ تھا اس نے ان بچوں کے باپ کو جائے وہ قتل کر دیا یہ بیس سال کے اندر اس کے کوئی اختلافات تھے کوئی مسئلہ تھا ہم نے اس سے روبینا بی بی سے بات ہوئی ہماری دیکھیں تو اس نے وہ ایک ڈراما ہی رچایا ہمارے سامنے میں تو یہی کہوں گا کہ میرا ہسپنٹ جو ہے وہ میرے پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا شک کرتا تھا بار بار مجھے یہ بار بار مطلب اگر وہ شک کرتا تھا تو گیس تو ٹھیک شک تو نہیں پھر تو یقین والی بات کی میرے ساتھ رہیے گا محمد شہزاد جو ہیں جو کہ مقتول کے بھائی ہیں اور یہ مقدعی بھی ہیں یعنی کہ مقدمہ انہوں نے درج کر آیا ہے اور ان کا بھائی محمد یوسف جس کو کہ روبینا نے قتل کیا محمد شہزاد آپ میرے ساتھ ہیں محمد شہزاد آپ میرے ساتھ ہیں محمد شہزاد تھوڑا سا مجھے بتانا کہ کیا بھائی میں کیا برائی تھی یا کیا تھا کہ کیوں بیس سال کی شادی بیس سال کی رفاقت تین بچے ماشاء اللہ تعالی اور بیٹیاں دو تو کیا مسئلہ ہوا آپ کے بھائی میں کوئی خرابی تھی کوئی کردار خراب تھا کوئی ظالم انسان تھا کیوں ایسا ہوا کس بات پہ چگڑا ہوا ہے 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 یا اشرف ہی ہے؟ نہیں نہیں یہ اشرف ہی، اشرف ہی سون کردہ سی، ادھنا لیرا اپنا ہونڈا سی اشرف تے کار آندہ جاندہ سی؟ تے سارے ان ملیان پتا نہیں سی سارے ان کیا کار آندہ بھی؟ یہ سارا ہونڈا سی کار ہے تے یار گھل سونے محمد اشرف کار آندہ سی، تیرا پراہ ہوتے بے کہ ادھنالشام نو کوئی غیر قانونی نشا بھی کردہ سی، تے کسی نے انو روکیا نہیں کر دی تو اسی پراہ ماں نے؟ کہ تو کیوں کرنے؟ مانا سیتا سی میرے کار نا توں آویا کریں تو میرے کار نا آویا کریں تو وہ پھر بار و بارے نا درافتہ ہویا آیا تو بار و بارے نا جیڑا نا میں تیتا ہوئے تے ان جیڑا نا ماتھڑی ہے تو نا کوئی منجیل آئی تیسو ٹھیکے تھے ساری یہ بھی سامجا مانگے نا کوئی مجیزی حج اصد اشفاق جو کہ ایس ڈی پیو ہیں ہمارے ساتھ، اصد اصحاق ہمارے ساتھ ہیں اصد صاحب آئی بہت شکریہ آپ کا اصد آپ اپنی تھوڑی سی مجھے اس کی اپنی ٹیک دیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تھا واقعہ اور کیوں ہوا؟ اسلام علیکم جی واقعہ تو یہ واقعی بہت دردناک ہے انسانی سوزہ جتنی بھی مضمت کی جائے ہم لوگ بھی انسان ہیں اور سمجھتے ہیں دردہ دل بھی رکھتے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کے تین جو مچارے ابھی ان کے چچا کے پاس ہیں بسیکلی یہ خاتون جو تھی روبینا اس کی جو شادی پہلے کسی اور جگہ ہوئی تھی بسال شادی کے بعد اس نے اطلاق لے لی اور اس نے دوبارہ جو ہے اس نے شادی یوسف سے کی یوسف کی بھی پہلی شادی تھی جو پہلے بچے ہیں وہ آلڈی اس کے بھائی جو ہیں وہ اصل میں یہ بھائی کٹھے نہیں رہ رہے ان کے بھائی جو ہیں یہ یہاں سے جسٹر کجدہ مالا میں ایک گاؤں ہیں وہاں پر تقریبا یہاں سے سو کلومیٹر دور کہہ لیں کہ فتح کر رہے گاؤں ہیں وہاں پر یہ رہ رہے ہیں تو یہ آدمی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ دوسری بیوی کے ساتھ کے ساتھ تلق بن گئے اس کا اشرف کے ساتھ جو اس کا ہم عمر بھی تھا اس کی بھی اولاد جوان ہے جو اشرف ہے تو ان کی دوستی تھی آپس میں ملنا جوناس اشرف بھی شادی شدہ ہے اور یہ خاتون بھی شادی شدہ ہے دونوں کے اپنے اپنے بچے بھی ہیں تو دوستی کیسے ہو گئی اور خانوند کو کیوں پتا نہیں تھا خانوند جب دن میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا تھا تو کسی کسی ٹیم جو کہ دوستی تھی اشرف سے کبھی کبھی گھر آنا جانا تھا پچھلے کچھ سات سال تھے اس کے گھر میں تو اب اس نے جب محسوس کیا کہ یہ کچھ بات ٹھیک نظر نہیں آ رہی تو اس نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ تم اس سے اب مت باتچت کیا کرو اور اس کے خونے تم مت آیا کرو تو اس بات کو پھر لے کے ان دونوں نے مشوق کیا کہ اب یہ ہمیں اس طرح کسی سے منع کر رہا اصحر مجھے ایک بات بتائیے آپ کی میں نے ایک پولیس آفیسر کی بات سنی مجھے نہیں پتا وہ پولیس آفیسر میں نے کو دیکھ نہیں پایا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خاتون سے اس کو انویسٹیگیشن کرایا کیا یہ قانون ہے اب کہ خاتون کو خاتون ہی انویسٹیگیٹ کرے گی جی قانون میں موجود ہے کہ خواتین کی اگر آپ نے دریافت بھی کرنی ہے تو خواتین پولیس آفیسر کی موجودگی میں ہی دریافت بغیرہ کریں گے تو یہ ضروری ہے اس لیے پولیس جو ہے لیڈیز پولیس کا ساتھ موجود ہونا اچھا یہ بتائیے کہ جب وہ تھانے میں ہے اور ایک ملزمہ ہے مجھرمان تو میں نہیں کہہ رہا ملزمہ ہے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ایک خاتون کی موجودگی میں اس سے بات کرے گا یہ قانون ہے یہ فرمائیے کہ آپ کو اس سے کوئی خواتین سے آپ کو گھبرانے کی وجہ سے یا خاتون آپ پہ الزام لگا سکتی ہے جی نہیں یہ کہ ایس او پی ہے جو کہ خاتون ہے اس کی جو عزت اعترام کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے ہم نے اس سے سوال جواب کرنے ہیں تو وہ اسی طریقے سے ہم نے جو عذابت کے مطابق اس سے سوال جواب کی ہے ایکچولی اس کے اپنی باپنی باتیں ہی مشکو ہوگے جس پہ فوراں شک پڑ گیا اس کے بات میں ایک تو وہ کہتی ہے کہ میرا خامد پچھلے درس پندرہ دن سے نہیں مل رہا اور دوسرا وہ کہہ رہی ہے کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ میرے دیورکر ہے جو وہ شاید کہیں لے گئی ہے اٹھا کے تو جب وہ لوگ اپنے بائش کی طرح سے ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ میں چھوٹے سے وقفے بھی جاؤں گا واپس آؤں گا ہمارے ساں زیا صاحب بھی ہیں آلیا بھی ہیں اور قدیر بھائی بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن یہ کمال بات ہے کمال بات ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر آپ پولیس ٹیشن چلے جائیں تو کہیں پہ کوئی خاتون کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے دنیا کا کون سا ملک ہے یہ صرف ریاست مدین ہے جہاں ادارے بھی ملزمہ خاتون سے جو ہیں وہ میری طرح بالکل خوف زد ہیں کہ جناب نہیں ہم پہ نہ کوئی الزام لگ جائے اتنی چھوٹ کس وجہ سے واپس آئیے بسم اللہ الرمانی آلیا آپ میرے ساتھ ہیں میں انتہائی عدب کے ساتھ آلیا آپ سے سوال کر رہا ہوں عدب جو ہے نا یہ تنزن کر رہا ہوں حالانکہ آپ مطلب کمال ہے عدب تو آپ کا ہمیشہ سے سر آنکھوں پہ لیکن اس وقت میں تنزن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آلیہ مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں جتنی توقیر اس معاشرے سے اب اگلا جملہ کہتا ہوں اس مذہب نے اللہ کے رسول نے اللہ نے جتنی توقیر عورت کو دی ہے مجھے نہیں لگتا کہ سوائے ہمارے ہم نے کہیں یہ توقیر اور کم کیوں مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ خاتون آپ گھر بیٹھیں بچے پالیں اور اڑائیں سارا کچھ جو میں کمارا ہوں وہ کہے گی نہیں میں بھی باہر جانا ہے اب اللہ کے رسول کہتے ہیں اچھا اس نے گھر باہر جانا ہے تو پھر اللہ کی آیت یہ سن لو کہ سورہ نساء یہ کہتی ہے سورہ توبہ یہ کہتی ہے کہ میری آزادی اظہار میں آپ مداخلت کر رہے ہیں ایک ایسی پریولیج کلاس جس کو اللہ نے پریولیج دی جس کو رسول نے پریولیج دی وہاں پہ وہی خاتون جو ہے اس سے یونیفارم تھانے دار بھی ڈر رہے اور اس سے میں بھی میں تو خیر بہت ہی ڈرتا ہوں اس کے لیے کوئی لفظ استعمال اگر میں کرلوں جو حدیث میں لکھا ہوا ہو تو میرے کان میں آواز آتی جناب آپ نے عورت کو کیا کہہ دی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کتنی توقیر کروں ایک عورت کی بیسیت ماں ایک مسلم معاشرے میں جس سے یہ خوف اگر ختم نہ اگر ہو تو کم از کم کم تو ہو جائے عورت کمزور نہ تھی نہ ہے اب تو وہ اپنی طاقت کا اگر اظہار اس طرح کرے گی تو اچھے اچھوں کو ڈرنا پڑے گا اور جو تباہی ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اس تباہی کے لیے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہنے لگے ہم کو تباہی کا غم نہیں میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے بلال بھائی ہم اللہ رسول کی بات اب اس طرح ہی سننا چاہتے ہیں جو ہمارے حق میں آئے گی تو ہم سنیں گے عورت اس وقت مضبوطی میں ایک بات کہہ دوں کہ عورت پر ظلم ہوا ہے اس پر کوئی دور آئی نہیں ہے آج بھی ہوتا ہے لیکن میری اس بات پر میرا موقف کیا ہے عورت ونی ہوئی عورت کاروکاری ہوئی تو کیا اب مرد ونی ہوگا کیا اب مرد کاروکاری ہوگا جائداد میں حصہ نہیں ملا یہ شوہر نے بات نہیں مانی تو کیا اب عورت بھی اپنے آپ کو درندہ صفت بنائے گی کیا وہ اپنے آپ کو اس طرح کامل جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کہ تین حصوں میں پہلے وہ اپنے گھر کے پکائے ہوئے کھانے کو باٹتی تھی تین حصوں میں ایک حصہ ہوتا تھا جو بہت بہترین ہوتا تھا وہ اس کے شوہر کا ہوتا تھا اس کے بعد ایک حصہ ہوتا تھا جو اس کے بچوں کا ہوتا تھا پھر ایک ہلکا سا حصہ ہوتا تھا جو اس کا اپنا حصہ ہوتا تھا آج وہ مرد کو تین حصوں میں ٹکڑے کر کے آگ ہوا پانی تینوں میں ڈال دے گی دریا میں بھی ڈال دے گی زمین میں بھی پھیک دے گی اور آگ بھی لگا دے گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے اس کے علمیں چیزیں نہیں ہیں ساری چیزیں ان کے علم میں میں بہت ساری کانفرنسز اور سیمینارز اٹینڈ کرتی ہوں بلال بھائی اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان لوگوں کو جن کے باختیار ہے میں انہیں یہ جملے کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو جائداد میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے اس کو ونی اور کاروکاری کیا جا رہا ہے عورت کھڑی ہو جائے یعنی عوام کی عورت کھڑی ہو جائے اور وہ عورتیں جو ہمارے پاس اس وقت ان سارے ایوانِ بالا میں موجود ہیں کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں جو وڈیرے ہیں جو جاگردار ہیں کیا وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آواز اگر اٹھاتی ہیں تو ہمارے پاس یہ سوال آپ کا آیا حضور اقدس یہ سوال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا وہ اندر جو بیٹھی ہوئی عورتیں ایوانِ اقتدار میں ہیں کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑی نہیں جو کہ ممبینہ طور پر ظلم کر رہے ہیں اس حد تک اتفاق کرنا پڑا ہے کہ اس بات کی اوپر کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری رولنگ کلاس ہے وہ جنڈر کی ڈیفینیشن سے اس طرح سے وہ باہر ہے ہم اپنے اپنے ایجنڈاز کو لے کے چل رہے ہیں ہم نے رولنگ کلاس کے جنڈر ہی نہیں ہے وہ اس میں وہ یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر اوانی اقتدار میں اور ارباب اختیار جو ہیں بلے وہ خاتون ہے بلے وہ مرد ہے ان کی ترجیحات کا کچھ اور ہے ان کی ترجیحات میں عوام شامل نہیں ہے اگر ان کی ترجیحات میں عوام شامل ہوتی تو اس طرح کے واقعات کے اوپر آج سے بہت پہلے تینک ٹینکس بیٹھ کے حکومت وقت کو ریکمینڈیشن سے دیکھیں اس میں کیا ریکمینڈیشن دیں گے میں اس میں ارض یہ کرتا ہوں کہ آپ نے جب ان طرح کے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے جن کا کوئی والی وارث کوئی نہیں ہے اب مجھے نہیں پتا کہ ان تک قرآن کی تعلیم پہنچی ہے مجھے نہیں پتا ان تک سکول کی تعلیم پہنچی ہے جہاں قرآن نہیں پہنچا جہاں سکول نہیں پہنچا وہاں یہ ہو رہا ہے میں یہ کر دوں نا جی اب ہم دو طرح کا کمپیرزن کر رہے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں یہ کچھ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہوتا تھا اب وہ رہا ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ بھی اسلام نے ایک روشنی پھیلائی اور اسلام نے عورت کو آزاد کیا اس کے حقوق دیئے یہ سارا کچھ کر دیا لیکن یہ جو معاملہ ہے نا اس کو نہ دین کے ساتھ جڑا جا سکتا ہے نہ اس کو کسی اور معاملے کے ساتھ جڑا سکتا ہے اس کے ساتھ جڑے یہ ایک انفرادی سطح کے اوپر یہ انفرادی نہیں ہے روز یہ پینتیس چالیس وقفے ہو رہے ہیں جن پر ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے جن پر رپورٹنگ نہیں کی جا سکتی انفرادی سطح کے اوپر جو جرم ہو رہا ہے اس جرم کی یابیاری کے اوپر معاشرہ اور ریاست شاہ جی ٹھہر جائے اگر ایک سندھ کے اندرونی علاقے میں یا پنجاب کے ساؤت کسی اندرونی علاقے میں انفرادی طور پر ونی ہو تو وہ معاشرہ ظالم ہے اگر ایک آدمی قتل ہو اور تین حصوں میں جائے تو وہ انفرادی عمل ہے میں یہ اس کروں میں اس جرم کو یا اس چیز کا دفاع نہیں کر رہا اس کو کیوں نہیں کہتے وہ ظلم انفرادی کیوں نہیں ہے پھر وہ ظلم بھی انفرادی ہے پورے سندھ میں ہر کوئی ونی نہیں کر رہا یہ اگر ہم یہ کہتے ہیں آئے دن کے واقعات وہ زیادہ ہو سکتے ہیں یہ یہاں پہ ریاست کا فیلئر ہو سکتا ہے ہماری معاشرتی اخلاقیات کا فیلئر ہو سکتا ہے ہمارے جو عرباب اختیار ہیں انہوں نے کس طرح سے آگے اپنی قوم کو ایک رہنمائی کا راستہ دینا تھا کہ اس کے اوپر چل کے یہ قوم بنے گی یہ ملک بنے گا یہ ترقی کرے گا وہ وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم لیک کر رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا لیک نہیں کر رہے ہے ہی نہیں کاخر نہیں ہے آپ اپنے سچ اور جھوٹ میں جب فرق نہیں کر سکتے تو پھر راستہ کس نے رکھانے شاہر میں معافی پہلے مانگ لوں آپ سے میں آپ سے تنزن بات کروں گا میری معافی ہے آپ لوگ ایک آدمی کو چار شادیوں کی اجازت دیتے ہیں کوئی دو رائے اب آپ اس کے پر نا ماذرتانہ رویہ پتہ کیا ہوگا انصاف کرنے جو گا ہو فلانا ہو حالانکہ اس پہ میں آپ کو اس کے برابر اور بھی حدیثیں دے سکتا ہوں صورت یہ ہے کہ آپ ایک نیشنل لیول کے اوپر کوئی ایسا قانون کیوں نہیں بنا دیتے کہ آدمی کو اگر قتل کرنا ہو تو وہ عورت جرم کر لے لیکن قتل نہ کرے اتنی گنجائش اس کو معاشرے میں مذہب میں دے دی جائے پھر کیا برائی ہے میں سمجھتا ہوں جس واقعہ پہ ہم بات کر رہے ہیں اگر ذاتی طور پر جیسے بھی بھائی قدیم کہہ رہے تھے نا اس کو انفرادی طور پر ہم دیکھ لیں نا کہ اس کی اسباب کیا ہے اس کی محرکات کیا ہے اور ان کا ازالہ کیا ہے تو میرے خیال ہمارے بہت سارے مسائل قائندہ کے لیے انشاءاللہ اس پہ آپ کہیں گے کہ میں یہ باتیں پچھلے چالیس سال سے تو کر رہا ہوں یقین ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کسی نے نہیں مانی گھر میں آدمی آ رہا ہے بیٹیاں گھر میں ہیں کوئی پردہ نہیں ہے خاتون باہر جاتی ہے موبائل استعمال کرتی ہے کوئی پردہ نہیں ہے آپ کہیں پردہ کرے اس کے حقوق سلب ہو جائیں گے آپ دین کہاں لائیں گے یہ تو مسئلہ ہے نا کہ ہم نے ممبر کو پابندیوں میں جکڑ دیا ہماری تو آواز جو ہے پابندیوں میں نہیں شاہ جی با آزے بلند کہیں منافقتوں میں یہ بڑی خوبصورت ہے وہ پابندیاں تھی اسی طرح کی جو ممبر نے کام اپنا کرنا تھا کردار پیش کرنا تھا ہم نے وہ بند کر دیا لاؤڈ سپیکر پہ پابندیاں لگا دی گئیں ایک لاؤڈ سپیکر ازان کے لیے ایک صرف تو اس طرح کی جو صورتحال کہ آپ اللہ رسول کی جو پاکیزہ آواز تھی وہ پرنور آواز تھی جس نے دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرنا تھا شیطانیت اور بہیمیت دلوں سے نکالنے تھی ابھی اس خاتون کو آپ دیکھ لیں سارے یورپ میں تو ایک بھی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے تو وہاں یہ انقلاب وہاں پر کیسے آ گیا یقیناً وہاں یہ صورتحال ہے میں یہ کہنا نے لگا تھا کہ اس خاتون کو دیکھیں نہ اس کے پاس دین ہے نہ اس کے پاس تعلیم ہے دنیا ہے دنیا بھی اس کے پاس کیا ہے سوائے حیوانیت کے بہیمیت کے اور شیطانیت کے تو یہ انقلاب وہاں کیسے آ گیا جہاں کہ کوئی لاؤڈ سپیکر تھا ہی نہیں وہاں پر انقلاب کون لے کر آیا وہاں انقلاب سے تعلیم کا ہے وہاں بھی اگر خلاقی طور پر دیکھیں تو وہ بھی لوگ بہت پستی میں گرے ہوئے ہیں آج اس کا ندیجہ کے وہاں کے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں تو آپ نے بھی خاندان توڑے ممبر آپ کا کہتا ہے خاندان توڑو ممبر کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے سالسوسر کا کھانا بنانے کی آپ خود کہتے ہیں کہ جہیز لینا جائز ہے جب ممبر نے خود توڑے خاندان خاندان کا تعلق سے کھانا کھانے کے ذات نہیں تھا اور نہ اس خدمت کے ساتھ تھا ممبر کہہ رہا ہے صلح رحمی کریں ممبر کہہ رہا ہے برالوالدین کریں اگر اللہ کسی گھر میں والدہ نہیں تھے تب بھی ان کی نگداش کرنا ان کی خدمت کرنا یہ ممبر کہہ رہا ہے اور آج بھی الحمدللہ جو اس پاکستان میں خیر نور نظر آ رہا ہے یہ جتنی بھی پبندیاں ہیں اور جبکہ آپ نے لفظ منافقہ سے تعبیر کیا بہت خوبصور کیا یہ اسی ممبر کی برکت سے بیش آلیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی بلال بھائی کہ ایک انگل تو میں نے بتایا کہ مرد بنی اور کاروکاری ہوگا اب میں ایک انگل چار شادیوں کے حوالے سے رکھنا چاہ رہی ہوں بھائی کے سامنے کہ جب آپ نے کہا کہ بھی چار شادیوں کی اجازت ہے تو اس وقت میرے ملک کی عبادی تو تقریباً نصف پچاس فیصد عورت بہت سے بہت باون فیصد ہے تو کیا مردوں کو یہ اجازت بھی ملی کہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں وہ خود بھی مر شادی شدہ ہیں وہاں سے حالات خراب کروا کے یہ مرد تو پہلی بیوی کو بھی رکھ سکتا تھا اور اگر اس کو طلاق کروا دیتا یا اب اگر بیوہ ہو گئی ہے تو یہ اس سے بھی شادی کر سکتا تھا وہ مرد ایک وقت میں چار عورتوں کو رکھ سکتا ہے تو کیا معاشرے کو اس قسم کی ترغیب دی جائے گی کہ عورتیں اپنے گھروں کو برباد کریں اگر مرد آپ کے ساتھ کچھ اچھا سلوپ نہیں کرتے اگر عزت و زندگی نہیں دیتے تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر وہ ناچاکی کرتے ہیں تو آپ وہاں سے طلاق لے کے آگر چار شادیوں کو وہ اپنے حق کو استعمال کیوں نہیں کرتی عورت کس چیز کے حق کو اپنے خلا کے حق کو کیوں استعمال نہ کرے اگر وہ ناخوش ہے تو وہ خلا کا استعمال کرے عورت خلا کے استعمال دو وجہات پہ نہیں کرتی ایک اگر اس نے اپنے حق مہر میں اچھی خاصی کوئی چیز رکھوائی ہے یہ بڑے لوگوں کی بات کر رہی ہوں تو وہ خلا کا حق استعمال کرے گی تو اس کو چیزیں چھوڑنی پڑیں گی حق مہر چھوڑنا پڑے گا اور دوسری طرف حق مہر کا ہوگیا دوسری طرف اگر وہ خلا کرے گی تو معاشرے میں بدنامی ہوگی نا کہ اس نے مرد کو چھوڑا تو بہتر نہیں ہے بیوہ ہونا وہ تعلقات رکھنے بدنامی اس کا مطلب نہیں ہے خلا لینا جو شریعت میں جائز ہے وہ بدنامی ہے بلکل آقیبہ سریعی بلال بھائی میرا پوائنٹ یہ کہ جب ہی آپ چار شادیوں کی بات کریں یا عورت کی بات کریں تو پورا کا پورے طریقے کار بتایا کیجئے عادی عدور علم سے نتیجے یہی نکلتے ہیں اس وقت عورتیں میپس شلٹر ہوم میں آ رہی ہیں چکر ان کے پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ صرف اس آدمی سے قانونی علاہدگی کے بعد وہ آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں یہ گناہ کو ترغیب دینا ہے اگر مرد بھی نکاح سے پہلے ناجائز تعلقات رکھے یا عورت بھی نکاح سے پہلے ناجائز تعلقات رکھے تو اس نکاح کو میں کیا سمجھوں گی نکاح تو اتنا مقدس بندن ہے کہ آپ کسی کو پسند کریں تو شادی کریں میں وقفے پہ جاؤں گا واپس آؤں گا اور میں یہ بات کے ساتھ تنزن کہہ رہا ہوں کہ اب تو میں اس جگہ پہ گر چکا ہوں معافی کے ساتھ میں اس جگہ پہ گر چکا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید جرم سے بہتر ہے کہ آپ گناہ کی زندگی گزار لیں جرم نہ کریں حالانکہ ایک قدر ناقص بات ہے لیکن آج پاکستان میں لگتا ہے شاید گناہ میں رہنا بہتر ہے جرم سے بچنا واپس آئیے علماء سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیٰ جی یہ آپ کے سامنے جو آلیہ بہن بات کر رہی تین نے اس کو سامنے رکھ رہا لیکن ایک واقعہ عرض کر کے ناکہ ایک زیمپل آپ کے سامنے دے رہا یہ امریکہ کی بات ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے وہاں پہ ایک جج صاحب کے سامنے خاتون آئی اور خاتون نے نکاب کیا بہت ہے جج صاحب نے کہا کہ میں کیونکہ تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتا اس لیے میں جج نہیں کروں گا تمہیں اور میں فیصلہ نہیں کروں گا خاتون نے کہا میں نکاب نہیں اتاروں گی سزا دینی ہے تو دے دو ورنہ فیمل جج لے گیا وہ فیمل جج نہیں ملی فیمل جج نہیں ملی جس طرح ہمارا آفیسر کہہ رہا ہے کہ فیمل جج اس کو نہیں ملی انہیں کہا جی تو سیمن دے دیو سزا میں اپنے مذہبی قائد نہیں چھوڑوں گی یہ سارا کا سارا مذہب امریکہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو اپنے ملک میں نہ نظر آ رہا ہو اور پرابلم ہم ڈسکس کر رہے ہوں کہ جی چار ویا ادھر نے ادھر کیے شاہ جی دیکھیں اسلام نے تو چار شادیاں اس کو اجازت دیئے کہ جس کے اندر اپنے گھروں کو سنبھالنے کی ان کی تعلیم و تربیت کی ان کی کفالت کی پوری استطاعت موجود ہو اور جس کے پاس ایک گھر چلانے کی نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے نہ صلاحیت ہے وہ ایک بھی کرے گا کہ دوسروں کی بیٹی کو لا کر آپ ایکسی مسئیبت میں ڈالنا چاہ رہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اندر استطاعت نہیں ہے تو انتظار کرے جب تک اللہ اپنے فضل سے ان کو اس قابل نہیں کر دیتا یا معاشرہ شباہ من استطاعت نعی پا کا لفظ استطاعت اس کا مطلب کہ جب تک تمہارے اندر جسمانی طور پر اور ذینی طور پر معاشرتی طور پر معاشی طور پر استطاعت ہوگی تو کروگے معاشی طور پر تو یقیناً ایسے لوگ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا گھر نہیں سنبھال سکا اور وہ لا کر وہاں پر غلط مجرموں کو بٹھا رہا ہے اور ان کے ساتھ بیڑھ کر نشاور چیزیں استعمال کر رہا ہے نہ اسے اپنی اولاد کی پرواہ ہے نہ اپنی بیوی کی پرواہ نہ بھی بیٹیوں کی یہ نتیار یہی نکل لے نا اسلام نے اس لیے فرمایا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی وہ گھر والے جو اس کی کفارت میں اس کے ذمہ داری اس کے اوپر ہے اچھا اگر وہ میری ذمہ داری ہے مثال کے طور پر میری بیٹی میری ذمہ داری ہے تو میں اپنی بیٹی کے کیا حقوق جو ہے وہ سلب کرلوں وہ کہے جی میں جانا ہے ابا جی باہر تو اسی کیوں کہہ رہے ہو میں ڈبٹا لما تو اسی کیوں کہہ رہے ہو میں انہوں نہ ملا پھر یہ کہاں جنگ کا ختم ہوتی ہے دیکھئے جہاں تک ہم اسلام کی بات کرے ہیں تو اس کو ڈبٹا دلوانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے اور باپ کے ساتھ ساتھ حکومت کی اس کا حق ختم ہو جاتا ہے شاہ جی یہ میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگ کو اس کا پابند بنانا یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے اور ہم ایسے لا کر چیزیں جیسے بھی آپ دورا رہے ہیں کہ ہم وہ چیزیں لا رہے ہیں کہ اس سے حقوق سلب ہو جاتے ہیں یہ تو حقوق ان کے ان کے دبٹے کے اوپر چادر ڈال کر رکھنا وہ کہ ہم لوگوں کو واقعہ سناتے ہیں کہ نریپا کے دور میں جو ریاست مدینہ تھی ایک یہودی کی بیٹی کے سر سے چادر کھینچی گئی تو وہاں پر صحابی ہیں جو کردار پیش کیا کہ اپنی جان قربان کر دی تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک باپ اگر اپنی بیٹی کو وہ سر پر دبٹا رکھنے کی تعلیم نہیں دے سکتا کیا نہیں سکتا اور اس کو باہر نکلنے سے روک نہیں سکتا اپنی ناموس کے تحفظ کی حفاظت کی وہ دعوت نہیں دے سکتا تو مجھے یہ بتل آئے تو یہ اسلامی معاشرہ ہے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے یقینا ہماری ذمہ داری ہے ہم آگے بڑھ کر ان چیزوں کو ٹھیک کریں یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا فیملی نظام آپ کا خاندان نظام یہ براباد ہو جائے اور اگر یہ براباد ہوا تو یاد رکھئے اس معاشرے کے اندر جو تباہی آئے گی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر ساتے یہ تو ابھی بالکل اتداء ہے یہ جتنے بھی خاندانی مسائل ہیں خاندانی جو سٹرکچر ہے میں اس کی مسائل ہمیشہ لیتا ہوں کہ ایک مسجد ہے اور اس میں ہر بیوی کا دروازہ جو ہے وہ پورا پورا گھر ہے وہ مسجد کے اندر کھلتا تھا ایسی بات ہے یہ جو مسائلیں ہیں یہ ہم کیوں نہیں لیتے ہیں میری سمجھ سے بارے حضور اکدس آپ روائیے شاہ صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے کہ نکاح کا جو مقصد تھا وہ پاکیزہ اولاد کا حصول نہیں ہے اسلامی معاشرے کے اندر آج ہم اپنے نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے کیا باتیں بتاتی ہیں کہ ہم ڈولڈ مکا کرنا ہے اور یہ ڈانس کرنا ہے یہ ایک ایکٹیویٹی ہم نے بنا دی ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم ایک انسٹیوشن جو ہے نکاح کا اس کے ساتھ اپنی زندگی کو جانے لگیں دلن اور دلہ خود ڈانس کرنا چاہ رہا ہو وہاں پہ آپ مہندی کیسے روک سکتے ہیں کتنے انیلسٹک نہیں ہونا میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا لیکن اس کو یہ اساس ضرور ہونا چاہیے کہ اس انسٹیوشن سے اب جو اولاد آنی ہیں وہ بڑی پاکیزہ ہو مجھے یہ فرمائیے کہ اگر ایک مجرم جو ہے یا ایک ملزم جو ہے وہ خود جا کے قاضی کے سامنے کہہ رہے جی میں نے جرم کیا ہے تو آپ اس نظام میں عدل کرنے کی بجائے اس کو ایک سسٹم میں کیوں ڈال دیتے ہیں اس میں یہ ایک بات طور طرح کی ہے کہ اگر اعتراف جرم عدالت کے سامنے یا قاضی کے سامنے ہوگی ہے آپ کو کہنا چاہیے کیونکہ جب تک یہ ریاست مدینہ نہیں بنتی یہ نہیں ہو سکتا سر نہیں اس میں آج بھی سزا ہو سکتی ہے اگر عدالت کے سامنے کوئی مجرم جو ہے وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں تو وہ کنوکشن ہو جائے گی اس کو سر اس کے اوپر کوئی دور آئی نہیں ہے ہاں اس کے اوپر کرائیٹیریا کیا ہے کہ قاضی نے دیکھنا ہے کہ یہ جو اعتراف جرم ہیں یہ کوئی بیرونی دباؤ کی بنیاد پر تو نہیں ہو رہا یہ کوئی چیک کرنے کے اس کے پاس ڈومین مجود ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ مجرم اعتراف جرم بھی کر لے اور وہ کہے کہ اب میں نے اس کو سزا نہیں دی ملزم اپنا اعتراف جرم جا کے عدالت کے سامنے بدل بھی سکتا ہے عدالت کے سامنے جو اعتراف جرم ہوگا اس کی بنیاد پر سزا ہو سکتی ہے جو عدالت کے باہر ہے وہ ایکسرا جوڈیشل کنفیشن اس کو کہیں گے اس کے اوپر سزا نہیں ہے تو مطلب اس سا فضول باتیں ہیں جو کنفیشن ہو رہی ہے یہ باہر جا کے باہر جائیں گے اب ہی ہمارا جو مروجہ قانون ہے ریاست مدینہ کے اندر لاغو ہے اس کے مطابق تو یہی ہے یہ آپ نے جو جملہ کہنا ریاست مدینہ میں جلناک ہوئے یہ انہوں نے تنزن گائے ویسے بات یہ انہوں نے تانہ دیا ہے سب کو عالیہ اس معاشرے کے اندر جس عورت کے تین بچیوں وہ ایک ماں تو ہے نا اور جب وہ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہے اب یہ میں یہ نہیں آپ سے پوچھ رہا کہ اس قتل کے بعد ان بچوں کو یتیم کرنے کے بعد وہ جنت قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی میرا یہ سوال نہیں ہے لیکن اس معاشرے کے اندر وہ دو بیٹیاں جو تربیت پائیں گی اور جو ان کو سننا پڑے گا اپنی ماں اور باپ کے بارے میں پھر آپ نے تو نسلیں اگلی آنے والی پچاس سال کے لیے بھی تباہ کر دی نا ٹھیک ہے ہم ریالیٹی پہ بات کر لیتے ہیں بلال بھائی ریالیٹی یہ ہے کہ ابھی اسی ویک میں ایک نو مولود بچہ کچھرے کنڈی میں پھیکا گیا پھر جب کچھرے کو آگ لگائی گئی تو وہ بچہ جھلساوا پایا گیا دو دن اس نو مولود بچے نے موت اور زندگی کو دیکھا اور فائنلی وہ اس دنیا کو پتہ نہیں کیا سوچ کر میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی چلا گیا اس بچے کا اس روح کا دنیا میں آنا اور اللہ کا یہ کہنا کہ میں دنیا میں جب تک کوئی روح بھیجتا ہوں میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ دنیا سے کوئی پوزیٹیو چیز آئے گی اور اس بچے کا جانا میں اپنی اب بہنوں اور بیٹیوں سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ اس آزادی نسوہ میں اس قسم کی تحریک میں جہاں انہیں اس بچے کو جس کو نو مہینے چاہے وہ بچہ کسی طرح بھی اس کوک میں آیا تھا اس نے زمانے کی عذاب بھکتے ہوں گے کچھرے میں اسی لیے گیا ہوگا پھر اس نے پیدائش کا درد بھکتا ہوگا پھر پیدائش کے بعد اس نے کون سا پریشر اٹھایا ہوگا اور پھر وہ بچہ کچھرے کنڈی میں پھیکا تب بھی اس کو پتا تھا وہ زندہ تھا پھر اس نے خبروں میں سنا ہوگا کہ جب آگ لگی کچھرے کو تو وہ بچہ جلسا پھر اس نے یہ بھی تو سنا ہوگا کہ وہ بچہ دو تین دن عذیت میں رہا اور پھر اس دنیا سے چلا گیا میں اپنی بیٹیوں سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مردوں سے جنگ کر رہے ہو مردوں کے معاشرے سے جنگ کر رہے ہو ہماری معاشرے سے جنگ کر رہے ہو کیا اس استحصال کے بعد بیٹیوں تم بچوگے کیا ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ ہم نے اولاد تو پیدا کرنی ہے کیا ہم اپنی اور وہ لڑکا تھا جس کو کچھرے میں پھیکا وہ لڑکا تھا لڑکی کی پیدائش کے بعد تو ماں کہتی ہے یہ جو نوم ہی نے اس ماں نے بچا رکھا اور اس کے قدموں تلے جنت بھی آئی اب یہ جنت کیا واپس لے جائی کی جب وہاں پہ کچھرا کنٹی میں اللہ کی ذرحمت کو چھوڑ کے چلی گئی دیکھئے اب یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس راستے پر لگا دی ہے کچھرے میں یقیناً اور پھینکنے والا کون وہ بھی ہماری اولاد ہے نا وہ بھی دیسی معاشرے کی بیٹی ہے اور جو سبب بننے والا اللہ وہ بھی ہماری اس معاشرے کا بیٹا ہے ہم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی ہے اور ہم نے ممبر کو کہاں پہنچا دی ہے ہم نے اداروں کو کہاں پہنچا دی ہے یہ سارا سسٹم ہمارے گھروں سے ٹھیک ہونا تھا سب سے پہلے نبی پاہ نے اس لیے فرمایا کہ اپنے گھر کو جب قائم کرو تو آنے والی جو نسل ہیں آنے والے بچے ان کے لیے وہ ماں تلاش کر کے لاؤ جو فل دین ہے دین والی ہو اچھی صیرت والی ہو بہت بہت شکریہ بہت ممنون ظاہر ہے تسلیم نہیں ہوتی لیکن میں بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں واقعی حقیقتاً معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں جس معاشرے میں آپ کا پرائم نیسٹر جو ہے میرا کپتان جو ہے وہ بھی لباس پہ اگر بات کرے اور اس کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑے پھر کہ نہیں نہیں یہ اس معاشرے میں آپ چاہتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو تین چھ ہزار پہ پہ ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ پیغام جو دے وہ ڈنکے کی چوڑ پہ دے بھائی پہلے ریاست تو ڈنکے کی چوڑ پہ اسلام کا نام لے لے پھر ممبر سے بھی آپ تبقہ ضرور رکھنا